دنیا میں سب سے بڑا 3D سکرین ہے لیکن اندر جو ہے یہاں پہ جو منظر آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بالکل ایسا دیکھ رہا ہے کہ دن کا ٹائم ہے سردی ہے ہم یہاں پہ جو پیکجز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرڈر دینے کے بعد یہ چیزیں خود قیبل پہ لانا پڑتا ہے اسلام علیکم میں ہوں تحسین اللہ آج ہم جا رہے ہیں ویلاجو مال آج ہے جمعیرات کا دن پردیس میں جمعیرات اور جمعہ کے روز ہم اکثر گمنے پرنے جاتے ہیں تو آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ویلاجو مال ابھی ہم گھر سے نکل گئے یہاں سے ویلاجو کے لئے تقریباً 30 منٹ چاہیے یہ جگہ ہے الوقرا میرے ساتھ میرے بچے بھی آج انجوئے کریں گے ویلاجو مال میں سلام کرو بیٹا السلام علیکم وآلیکم السلام یہ ہم الموسٹ ویلاجو مال کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹورچ ٹاور یہ آپ اوپر سکرین دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑا 3D سکرین ہے کیونکہ اس بیلڈنگ کے اردگرد 360 ڈگری میں ہے اور یہ ہے رائٹ سائٹ پہ ویلاجو مال یہ تو باہر سے بہت سمپل نظر آ رہا ہے لیکن عجیب قسم کا بنا ہے ابھی رات کے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ہیں اور اس وقت پاکستان میں ساڑھے دس بجے ہیں تو آئی آپ کو دکھاتے ہیں ویلاجو مال کا اندر کا منظر تنچان میں ساڑھے آٹھے 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 موسیقی 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 یہاں پہ اور یہاں پہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بات کریں گے نا تو وہ بہت لاؤڈ آئے گا اور اس کے ساتھ وہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دن کا منظر ہے یہاں پہ اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پہ دیکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے تقریبا نو بجے پان دس منٹ کم ہوں گے لیکن اندر جو ہے یہاں پہ جو منظر آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بلکل ایسا دیکھ رہا ہے کہ دن کا ٹائم ہے یہ بہت ہی خوبصورت مال ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ قطر آتے ہیں تو سب کو یہاں کا وزٹ کرنا چاہیے جتنا بھی ہمارے پاکستانی پردیسی آتے ہیں یہاں پہ ہمارے دوست وغیرہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں اس جگہ کا تاکہ ان کا دل بھی بھیل جائے اور یہاں کا جو خوبصورت منظر ہے وہ بھی دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ ویلاجو مال میں آپ کو یہاں کا جو منظر ہے ایسا لگے گا جس طرح دن کا ٹائم ہو تو یہاں پہ آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ دیکھیں اوپر مسنوی اسمان جو بنائے ہوا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ مختلف قسم کے برانڈ وغیرہ یہاں پہ ہوتے یہ سنٹر میں بھی ان لوگوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی سی سٹال لگائی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے برانڈڈ پلاتدڈڈڈ یہ گولڈ یہ سارے چیزیں یہاں پہ اس کے علاوہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے گر ٹائب ہے بہت خوبصورت ایک ایسا ماحول بنائے ہوا ہے جس طرح یعنی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ دن کے وقت یہاں پہ ابھی ہم بوٹ میں جائیں گے آپ لوگوں کے لئے میں نے چھار ٹکٹ لئے میں بھی ساتھ بیٹوں گا چلو چلتے اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں ابھی ہمارا نمبر بہت دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ کڑے ہیں اپنا نمبر کا انتظار کر رہے ہیں تو میرے خان میں تقریباً بیس پچیس منٹ ہم کو انتظار کرنا پڑے گا اچھے آرام سرہ آرام سرہ آرام سرہ آجرہ آجرہ میرے ساتھ آجرہ آجائے میرے ساتھ بیٹی ہے آجرہ آجرہ یہاں بھی آجائے اور فائنلی ہم بوٹ میں بیٹھ گئے آجرہ جیسا کہ میں نے بتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ ویلاجیوں میں ابھی اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے ہیں اور آپ کو دن کا سما نظر آئے گا کیونکہ یہ جہاں پہ جو آرٹیفیشل آسمان بنایا ہے تو یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور ساتھ میں یہ پانی کا منظر حبیب اللہ یہ مال فل ایسی ہے بچوں کو سردی لگ رہی ہے حفظہ کیوں سردی ہے یہ دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے گرمی کا موسم ہے آج جو ہے تاریخ ہے تیرہ جولائی اور یہ سامنے صاحب نے جو ہے نا جیکٹ پینی ہوئی ہے یہ فل ایسی ہے یہاں پہ بلکہ قطر میں جتنے بھی بڑے بڑے مالز ہیں آج کل ہر جگہ پہ آج کل نہیں بلکہ ہر وقت ایسی لازم ہونا چاہیے یہاں پہ ایسی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے ولیاجوں مال میں اور اتنی سردی ہے جون کا مہینہ ہے کہ بشرا کو جو ہے نا وہ سردی لگی ہوئی ہے اور کامپتی ہے بشرا یہ اخنی کی کی وجہ ہے حبیب اللہ حفظہ آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کیف سی کہنا ہے تو چلیے فوٹ کورٹ کی طرف اور یہ ہے سامنے فوٹ بوٹ تو ابھی ہم فوٹ بوٹ ایریا میں آ چکے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے فاس فوڈ یہاں پہ ملیں گے آپ کو لیکن یہاں پہ ترزے پر سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہے یہاں پہ جگہ ملنا کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ کھولے اور یہ جو سکٹنگ ایریا ہے اس کے اراؤنڈ یہ پوری جگہ جو ہے یہاں پہ لوگ بیٹے رہتے ہیں یہ ہے سامنے پیزا ہٹ ہارڈیز اور کیف سی مکڈونل اس کے علاوہ مختلف قسم کے کانے یہاں پہ بلاجوں کے اندر ملتے ہیں لیکن ہم نے جانا ہے کیف سی کی طرف بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کیف سی کانا ہے اچھا حبیب اللہ آپ لوگ یہ کام کرو جگہ جو ہے نا اکھو پائے کرو اللہ تو میں ابھی پہنچ چکا ہوں کیف سی لیکن یہاں پہ لائن میں کڑا ہونے پڑے گا آرڈر دینے کے لیے لیکن لائن میں کڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو پیکجز ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سٹرپ سنٹ سپائسی سٹرپ سنٹ سپائسی یا ٹکنٹ سپائسی یا ٹکنٹ سپائسی ٹکنٹ سپائسی وہ آرڈر دینے کے لیے ٹکنٹ سپائسی ابھی جو کیف سی میں نے آرڈر کیا ہون ہنڈرڈ ریال اور اس میں بارہ پیسیز کیف سی جو سپائسی ہے اور اس کے لیے پانچ پیسیز سٹرپ سکے ایٹ کیے جو کہ سپائسی نہیں ہے کیونکہ ایک بچی سپائسی نہیں کا سکتی تو میرا نمبر ہے سیونٹی سیونٹ تو ابھی چھل رہا ہے ترٹی فور تو لگے گا تقریباً آدھا گنٹہ تک ٹائم لگ جائے گا ماشاءاللہ بچوں نے بہت زبردست جگہ پکڑی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آرڈر ریڈی ہے کہ نہیں سیونٹی سیونٹ ابھی میں نے کیف سی اٹھا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرڈر دینے کے بعد یہ چیزیں خود ٹیبل پہ لانا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی آپ کے سامنے نہیں رکھے گا چیزیں خود کچھیں خود اس میں پیپسی اور ساتھ میں سنار اور پیسیز اچھا ہی انجوائی کرتے ہیں یہ سپائیسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک پیس ہائجرا کو دے دو نہیں آپ کا جو ہے نا سارا نہیں اچھا حبیب اللہ آپ نے کیا لینا ہے لیک پیس آپ لیک پیس لے اور یہ ساتھ میں بریڈ کےچپ وغیرہ پرائز آپ لوگ لے لو کیچپ پھر حال ایک ایک کیچپ لے لیں اس کے بعد دیکھ دے پھر اور یہ سلاح کے لیے یہ ہے فرائز یہ لیں ابھی اللہ یہ آپ کے لیے اور یہ ہے ہائجرا کے لیے اس کے بعد اور بھی آپ کو کھانا پڑے گا یا برا ختم کرنا پڑے گا کھول ڈرنک کے ساتھ اور اب ہی انجوئے کریں گے کیسی ٹھیک ہے ہاں یہ میں نے کیسی سے ابھی ایک چھوٹا سا بیگ لیا کیونکہ کچھ پیسیز باقی رہ گئے تو پیسیز کو اس بیگ میں ڈال کے در میں کالیں گے چار پانچ پیسیز باقی ہے کچھ پوٹیٹو فرائز بھی ہیں سارے پیسیز کو اس میں رکھ لیں گے تو یہ بہت زیادہ پیسی دے اس کو ڈالیں گے اس بیگ یہ گھر میں کالیں گے دیکھیں الحمدللہ کانہ ہو گیا اور ابھی نکلنے کے لئے ریڈی ہو رہا ہے یہ فوٹ کورٹ کے سامنے بلکل بچوں کے کالنے کے لئے جگہ موجود ہے آپ کو یہ سامنے جو دیکھ رہا ہے تقریباً پندرہ ریال سے شروع ہو کے اسی سو ریال تک اس میں آپ کو مختلف جو جھولے وغیرہ ہے اس کا ٹکٹ ہے تو ابھی ٹائم لٹ ہو گیا ابھی ہم نکلتے ہیں کیونکہ تقریباً ساڑھی گیارہ بچ گئے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویلاجیو مال کے حوالے سے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینک یو تینک یو کہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لئے میرے یوٹیوب چینل تحسین اللہ آفیت کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ